اسلام علیکم ورحمت اللہ یہاں پہ دیٹیکٹر کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس سکرین پہ ریزلٹ آ گیا اس ریزلٹ کو آپ کیسے ریڈ کریں گے اس ریزلٹ سے کون سی انفرمیشن کیسے اپڈین کریں گے دیکھیں یہ بات آپ کو بتا ہے کہ یہاں پہ آپ کے پاس یو وی ویزبس پیکٹسکوپی میں ایک سورس ہوتا ہے جو کہ یو وی ریڈیشن کریٹ کرتا ہے پروڈیوس کرتا ہے ریڈیشن کو پھر مونوکرومیٹر کے ذریعے ایک رینج آف ویولینٹ ہے یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے مختلف کلرز میں مختلف ویولینٹ ہیں تو جب یہ اس مونوکرومیٹر سے گزرنے کے بعد یہاں آتی ہے تو آپ کے پاس ایک سنگل ویولینٹ یا ویری نیرو بینڈ آف دیٹ پرٹیکلر ویولینٹ آپ کو ملتی ہے اس کو پھر آپ سیمپل میں سے گزارتے ہیں ڈیٹیکٹر ڈیٹیکٹ کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ اس سیمپل نے کتنا ابزورب کیا اس لائٹ کو اور کتنی ٹرانسمنٹ ہوئی آپ کے پاس یہ ایک ڈیٹا ہوتا ہے پہلے آپ کے پاس یہاں پر ابزوربنس جب آپ نے کوئی پارٹیکل کوئی سلیوشن صرف آپ کے پاس بلینک سالونٹ تھا اس میں کوئی پارٹیکل نہیں تھے آپ کے سیمپل کے تو آپ کے پاس ابزوربنس جو ہے وہ اتنی آئی کم آئی پھر آپ نے جب دوسری دفعہ یہ آپ نے اپنے پاس ایک ریفرنس سے گزار کے آپ نے ڈیٹا کو چیک کر لیا پھر آپ نے اس سیمپل میں انہیں اس سالونٹ کے اندر آپ نے اپنا پارٹیکلز ڈالے اور یہ ایک سسپینشن بن گئی آپ جب اس سسپینشن میں سے گزار ظاہر ہے اب یہ پارٹیکل ہیں تو آپ کے پاس ابزوربنس ہوگی اب آپ کے پاس پارٹیکل کی جو ابزوربنس ہے وہ انہائس ہو جائے گی اب یہ والی ابزوربنس یہ بڑھ گئی یہ تو ہم پتہ چال گیا کہ ظاہر ہے ہم نے پارٹیکل کی کنسنٹریشن اس میں ایڈ کی ہے تو یہ ابزوربنس پارٹیکل کی ہے لیکن ہمیں یہ کنسنٹریشن اگر ان نون سیمپل ہو معلوم کرنی ہو تو ہم کیسے کرتے ہیں یہ ہم چیک کریں گے اچھا یہ ایک سنگل بیم یو وی ریڈیشن ہے ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا پھر ہم نے ڈبل بیم یو وی ریڈیشن ہے جس میں اس بیم کو ہم فردر سپلٹ کر لیتے ہیں اپٹیکل ارینجمنٹ ایک ہم ریفرنس سیمپل میں سے گزارتے ہیں جو کہ بلینک سیمپل ہوتا ہے اور دوسرا آپ کے پاس اس میرر سے ریفلیکشن کے بعد وہی ویو لینٹ آتی ہے مونو کرومیٹر سے پاس ہونے کے بعد اور اس سیمپل میں سے گزارتی ہے ریفرنس کا ڈیٹا آپ کے پاس ایک سٹینڈر پیک دے دیتا ہے اور سیمپل میں سے گزرنے کے بعد آپ کے پاس ایک اور طرح کی پیک آتی ہے ان دونوں کا ڈیفرنس جو ہے یہ آپ یہاں پہ اپٹین کر لیتے ہیں یہ والی باتیں ہم نے ڈسکس کی ہیں اس اپیشل لیکچر میں جب ہم انسٹرمنٹیشن آف یو وی ویزیبل سپیکٹرس کو بھی پڑ رہے تھے آج ہم یہ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس لیٹس پوز یہ والا ایک سیمپل آگیا ٹھیک ہے اس سیمپل میں ایک ان نون کنسنٹریشن ہے یہاں پر میں آپ کو یہ دکھا رہوں یہ ان نون کنسنٹریشن ہے آپ چاہتے ہیں آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ اس سالونٹ کے اندر سالونٹ آپ کے پاس واتر ہے یا بنزین ہے کوئی بھی آرگینک اور سالونٹ لے لیں اور اس کے اندر یہ والا جو مٹیریل ہے جو ہمارا سیمپل مٹیریل ہے یہ لیٹس پوز کوئی آپ کے پاس ایک اور کمپاؤنڈ ہے لیٹس پوز یہ کمپاؤنڈ اے ہے ٹھیک ہے یہ کمپاؤنڈ اے ہے آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ کمپاؤنڈ اے ہے لیکن یہ نہیں پتہ کہ کمپاؤنڈ اے کتنی concentration میں ہے تو آپ کو اسی UV visible spectroscopy کی مدد سے آپ اس کی concentration find کر سکتے ہیں یعنی quantitative result obtain کر سکتے ہیں اب یہ والی concentration کیسے obtain کر سکتے ہیں یہ question mark ہے آج ہم اسی کو answer کریں گے کہ یہ concentration ہمیں UV visible spectroscopy سے ملتی کیسے ہے کیسے ہم اس concentration کو find کریں گے ٹھیک ہے اور وہ بھی بہت accurately find کریں گے ایسے نہیں ہے کہ کوئی rough estimate ہوگا تو اس کو معلوم کرنے کے لئے یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں let's suppose آپ کے پاس یہ والا ایک sample ہے یہاں پہ تھوڑا نہیں چاہتا ہے آپ کے پاس یہ والا material ہے یعنی آپ کے پاس یہ blank sample ہے blank sample mean آپ کے پاس یہاں پہ صرف solvent ہے اس میں water solvent ہے آپ کے پاس اب اس water کو آپ سب سے پہلے UV visible spectroscopy کریں گے اور اس کے نتیجے میں اس sample کو آپ کہہ دیتے ہیں یہ blank sample ہے اور آپ کے پاس water کی UV visible spectroscopy آگئی پھر آپ کو پتا ہے کہ آپ کے پاس ایک sample ہے جس کی آپ concentration find کرنا چاہتے ہیں اور وہ sample کون سے ہے یہ ہے rose bangle ہے یہ جو rose bangle ہے یہ اس کا یہ والا molecular structure draw کیا ہوا ہے ہم چاہتے ہوتے ہیں کہ اس کی concentration find کریں اس water کے اندر rose bangle جب ہم نے mix کیا تو آپ کے پاس ایک let's suppose پہلے water کا blank sample تھا اور اس میں جب ہم نے یہ والا add کیا تو اب آپ نے اس کا analysis کیا اور آپ نے اس کی concentration معلوم کرنے کے لیے ایک standard rose bangle لیا اور اس میں آپ نے 5 micro molar آپ نے اس کا solution بنایا اس کی آپ نے ایک peak لے لی اور یہ والی اس کی peak آگئی ٹھیک ہے یہ آپ کو peak one نظر آ رہی اچھا پھر آپ نے کیا کیا اسی طرح آپ نے چونکہ rose bangle کی concentration معلوم کرنی ہے آپ نے rose bangle کا 10 micro molar کا solution itself خود بنایا اور اس کی آپ نے دوبارہ پہلے blank کی لی پھر 5 micro molar کی لی پھر آپ نے 10 micro molar solution بنایا اس کی آپ نے uv visible spectroscopy کی اور آپ کے پاس یہ والی peak جو نیچے سے دوسرے نمبر پہ آ رہی ہے یہ والا result آ گیا پھر آپ نے کیا کیا پھر آپ نے ایک تیسری 15 micro molar rose bangle کا solution لیا اس کی لی اور یہ آپ کے پاس curve بڑھتی گئی یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ peak number one ہے یہ peak two ہے یہ peak three ہے یہ peak four ہے اور یہ peak five ہے یہ five کی five peaks rose bangle کی ہیں اور blank sample بالکل straight line یہاں پہ نیچے آپ کو visible نہیں آ رہی ہے یہاں پہ اس color کی اسی x axis کے اوپر ہے تو یہاں سے ایک pattern آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جیسے جیسے آپ اس کی concentration 5 سے 10, 15, 20 اور 25 molar enhance کر رہے ہیں تو اس کی جو absorbance ہے یہاں پہ y axis پہ آپ کو absorbance نظر آ رہی ہے اور یہ wavelength ہے کونسی wavelength absorb ہوتی ہے یہ آپ کو پہلی peaks ہی پتہ چل جائے گا کہ rose bangle کون کونسی peaks کونس کونسی wavelength کو absorb کر رہا ہے تو یہ اس کی ساری کی ساری absorbance ہا رہی ہوگی اب آپ کیا کریں اب آپ ایک اس concentration کو x axis پہ رکھیں اور اس absorbance کی values کو y axis پہ رکھیں اور ایک curve بنا لیں اسے ہم کہیں گے calibration curve تو اس کے نتیجے میں جب آپ یہ calibration curve بنائیں گے تو آپ کے پاس اس طرح کا ایک calibration curve آ جائے گی یہ آپ کو نظر آ رہی ہے کہ جیسے ہی یہاں پہ آپ نے concentration رکھی یہ والی concentration اور یہ والی absorbance کی values آپ نے y axis پہ اسی طرح رکھ لیں آپ نے read کیا کہ جب آپ کے پاس 5 micro molar جب concentration تھی تو absorbance آپ کے پاس یہ والی تھی یعنی 0.25 تھی جب آپ کے پاس 10 ہوئی تو اس کی absorbance 10 کی جب absorbance ہم نے دیکھی تو یہ about 0.5 سے 1 سے تھوڑا نیچے آ گئی اس طرح جیسے جیسے آپ نے اس کی concentration enhance کی absorbance linearly بڑھتی گئی اب یہ آپ کے پاس ایک calibration curve آ گئی کس کی rose bangle کی اب آپ کے پاس ایک solution ہے اور اس کی concentration آپ کو نہیں معلوم اس کی concentration آپ کو نہیں معلوم لیکن یہ پتہ ہے کہ rose bangle کا یہ solution ہے جب آپ نے اس کی u visible spectroscopy کی تو اس کی جو calibration کروائی ہے جو کروائی ہے وہ یہاں سے ہوتی ہوئی یہاں سے یہاں سے یہاں سے یہاں پہ یہ والی ہے اب یہ exact concentration 5, 10, 15, 20 کسی کے اوپر نہیں آئی بلکہ یہ ان دونوں کے درمیان آئی یعنی یہ اس اور اس کے درمیان آگئی یہاں پہ کہیں پہ آپ کے پاس وہ point مل گیا absorbance مل گئی آپ نے detect کر لی کہ یہ والی جو solution ہے rose bangle کا ہمیں پتہ ہے جو unknown concentration ہے اس کی absorbance ہمیں مل رہی ہے اور وہ absorbance یہ ہے اب آپ اس کی آپ نے تو اس کی concentration quantitatively find کرنی تھی تو یہ absorbance آپ کو مل گئی یہاں سے آپ اس line کو پر آئیں گے اور یہ والی اور اس کو x axis کو پر سیدھا perpendicular draw کریں گے اور یہاں پہ آپ کو اس کی کس کی concentration مل جائے گی اس unknown solution کی یہ تقریباً 18% rose bangle کا solution ہے یہ وہ طریقہ ہے جس کی مدد سے آپ quantitatively کوئی value determined کرتے ہیں ظاہر ہے جب calibration curve آپ بناتے ہیں تو آپ make sure کرتے ہیں کہ least amount جو ہے وہ آپ کے اس expected جو یہ solution ہے اس کی least سے نیچے ہونی چاہیے اور upper amount بھی یعنی اس کی آپ نے یہ make sure کرنا ہوتا ہے کہ اس کی جو concentration ہے وہ اس کی peaks ہیں یہ top peak اور یہ bottom ان کے درمیان ہی کہیں اس کی absorbance سانی چاہیے اور اس کے لیے آپ ایک higher absorbance higher concentration لے لیتے ہیں اور ایک lower concentration لے لیتے ہیں اس حوالے سے یہ ایک اس کا drawback بھی consider کیا جاتا ہے کہ آپ کو یہ والی calibration curve quantitative result obtain کرنے کے لیے بنانی پڑتی ہے اور اس calibration curve کے لیے آپ کو یہ top والی جو concentration آپ نے set کرنی ہوتی ہے اور یہ bottom والی یہ دونوں random ہوتی ہیں تو آپ نے ویسے آپ mostly ideally ہم پانچ concentration پہ calibration curve draw کرتے ہیں لیکن اگر تین بھی ہوں تو آپ calibration curve بنا سکتے ہیں اس کو extend بھی کر سکتے ہیں یہاں سے یہ چونکہ linear اس کا ہوتا ہے bear limit last اس کی base ہے تو یہ linear ہے تو اس base پہ آپ اسے extend بھی کر سکتے ہیں یہ تھا ہمارا آج کا lecture لیکچر اگلی لیکچر میں ملتے ہیں اس سے پہلے یہ ہمارا آج کا closing لیکچر تھا کہ یہ ہم کیسے اس کی concentration کیسے فائنڈ کرتے ہیں اس کے علاوہ اس کے جو drawback ہیں وہ صرف ایک تو یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ solid سیمپل ہم mostly آوائیڈ کرتے ہیں یعنی پاودر فارم میں اگر آپ کے پاس liquid solvent ہے اور اس کے اندر liquid ہی آپ کے پاس سیمپل ہے تو اسے prefer کیا جاتا ہے solid mostly scatter کر دیتا ہے لائٹ کو تو یہ تھا ہمارا آج کلیکٹر تھنک